فلو والے پودھے جو آپ کے گھر اور آنگن کو خوشبو سے مہکا دیتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کے سامنے ایسے پودھے دکھانے والی ہوں جو آپ کے گھر اور بگیچے کو خوشبو سے مہکا دیں گے اور میں نے ایک پودھا لیا کتنے کا لیا ہے کیسے میں اس کو ریپورٹ کروں گے دیکھنا نمستے فرنڈز کیسے ہو آپ سب آئے ہو پاپچھے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں تو ایک نئے پودھے کے ساتھ پھر سے آگئی ہوں آپ کے سامنے یہ والا جو پودھا ہے اس کا نام ہے مدھو کامینی اور یہ بہتی پیارا پودھا ہے بہتی اچھی اس میں خوشبو آتی ہے اور یہ میں نے یہیں گلی میں سے ایک بھائی آیا تھا سیل کرنے والا اس سے لیا تھا 130 روپے کا انہوں نے دیا اس میں بہتی پیاری خوشبو آتی ہے اگر آپ نے یہ والا پودھا اپنے گارڈن میں یا گھر میں ایڈ کر لیا تو آپ کا پورا ہی گھر خوشبو سے مہک اٹھے گا بگیچے میں اگر آپ نے ایک پودھا بھی لگا دیا تو پورے ہی بگیچے میں خوشبو بھی خوشبو مہک اٹھے گی تو فرینڈ سے دیکھ سکتے ہو آپ اس بھی چھوٹے چھوٹے فلاور ہیں اور بچھے میں بہت سارے فلاور آئے ہوئے ہیں اور یہ ایسے پولی بینگ میں لگا ہوا ہے پہلے تو وہ 1.500 روپے مانگ رہے تھے بٹ 20 روپے انہوں نے کم کر دیئے تو 130 روپے کا میرے کو یہ دیا ہے تو فرینڈز اس کو میں آج ریپورٹ کروں گی تو مدھو کامینی بہت پیارا پلانٹ ہے یہ پرمننٹ پلانٹ ہوتا ہے اس کو آپ نرسری سے لا سکتے ہیں نرسری میں تھوڑا ہو سکتا ہے سستہ مل جائے بٹ میں نے تو یہیں گلی میں ہی لے لیا تو ابھی ایک پودھا اور دکھاتی ہوں یہ بھی مدھو کامینی ہے اس کے جو پتے ہیں وہ کافی بڑے بڑے ہیں اور اس میں چھوٹے چھوٹے پتے ہیں پٹ اس میں فلاورنگ ہوئی نہیں ہے تو نرسری والے بھائی نے یہ میرے کو مدھو کامینی کا ہی پلانٹ بول کے دیا تھا تو ابھی یاد نہیں میرے کو یہ میں نے کتنے کا لیا تھا بٹ یہ چھوٹا سا ہی لیا تھا اور ابھی یہ کافی بڑا ہو گیا ہے تو فرینڈز یہ والا جو پودھا ہے اگر آپ کو پتا ہے تو اس کا نام آپ ضرور بتائیں بٹ یہ تو مدھو کامینی ہے ابھی میں اس کو ریپورٹ کروں گی تو ریپورٹ کرنے کے لیے میں نے ایک لیا ہے بڑا گملہ اس کو بڑا گملے کی ہی جرت ہوتی ہے آپ اس کو چھوٹے گملے میں لگائیں گے تو یہ اچھے سے گروڑ نہیں کرے گا آپ اس میں کم سے کم بارہ چودہ انچ کا گملہ ہی لیں اور جتنا ہو سکے آپ سمنٹ کا گملہ ہی لیں یہ کافی سال چل جاتے ہیں اور پرمننٹ ہوتے ہیں ساتھ اٹھ سال تو یہ بالکل خراب نہیں ہوتے ہیں تو فرینڈز یہ میں نے مٹی لی ہے مٹی تیار کرنے کے لیے آپ کے ایریے میں جو مٹی ملتی ہے وہ مٹی لے لو اور اس میں آپ کوئی بھی خاد ملا لو تو میں اس میں نہ تو کوئی فنگی سائیڈ ملاؤں گی نہ ہی کوئی راک ملاؤں گی نہ ہی حلدی ملاؤں گی صرف میری یہ بالو مٹی ہے نورمل اس میں میں نے گوبر کی خاد ملائی ہوئی ہے اسی میں ہی میں ریپورٹ کروں گی کیونکہ جب ہم پودہ ریپورٹ کرتے ہیں تو اس کو زیادہ خاد کی یا زیادہ پوشک تتو کی عشکتہ نہیں ہوتی یہ جو پودہ ہے یہ لگا ہوا کیونکہ میں اس کی جو مٹی ہے وہ ہٹانے والی نہیں ہوں اس کو ایسے کی ایسے ہی ریپورٹ کروں گی تو ریپورٹ کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے اگر آپ کے پلانٹ میں مٹی کالی مٹی ہو یا پھر لال مٹی ہے تو تو آپ کو مٹی ہٹانی ہے لیکن اس کی مٹی میں نے دیکھ لی ہے یہ ویلڈرن مٹی تیار کی ہوئی ہے یعنی جو نورمل مٹی ہوتی ہے وہ والی مٹی ہے اور اس میں جو ریت آتی ہے جو یبنا ندی میں بھہ کے آتی ہے جو ادھر ہمارے یبنا نگر کی سائیڈ سے جو ندیوں کے دوارہ جو ریت بارک بلکل براؤن براؤن سے ریت آتی ہے وہ اس میں مٹی کی ہوئی ہے تو اس کی جو مٹی ہے وہ صحیح ہے بلکل ہی ویلڈرن ہے تو اس کو میں جیادہ نہیں ہٹاؤں گی اور بس تھوڑی سی اس کی روٹس نکال کے اور پھر اس کو یوں کا یوں ریپورٹ کر دوں گی اگر یہ والا جو پلانٹ ہے یہ اگر لال مٹی میں لگا ہوتا تو بلکل مٹی کو ہٹانا ہوتا اگر اس میں ٹوکری ہوتی تو وہ بھی ہٹانی ہوتی تو فرنس یہ ایسے کہ میں نے ریپورٹ کر دیا اور میرا پلانٹ اچھے سے لگ جائے گا مٹی میں میں نے اوریڈی خاد ملائی ہوئی ہے گوبر کی خاد بیسٹ ہوتی ہے آپ کوئی بھی ورمی کمپوسٹ بھی ملا سکتے ہیں یا کوئی کیچن ویسٹ کی ہے وہ بھی ملا سکتے ہیں تو یہ میں نے ریپورٹ کر دیا اس کو میں اب چھایا میں رکھ دوں گی کیونکہ جب بھی ہم پودھا لگاتے ہیں تو دو تین دن آپ اس کو ایک جگہ پودھوں کے بیچ میں اور چھایا میں ہی رکھیں اور ریپورٹ کرنے سے پہلے بھی آپ اس کو ایک دو دن اپنے گارڈن میں جہاں پر پودھے رکھے ہوئے ہیں ان کے بیچ میں رکھیں تاکہ پودھوں کے جو واتاون ہوتا ہے جیسے ہم نرسری سے پودھا لے کے آئے وہاں کا واتاون الگ ہوتا ہے تو اگر ہم اپنے گھر میں لاتے ہیں اور گھر کے اکورڈنگ اس کو واتاون کے اکورڈنگ ہم ڈال لیتے ہیں پہلے پھر ریپورٹ کریں گے تو دیکھو فرینڈز میں نے ریپورٹ کر دیا اس میں بہت پیاری خوشبو بھی آتی ہے تو یہ جو خوشبو ہے یہ پورے ہی یہاں میرے گارڈن کو مہکا دے گی ابھی میں آپ کو اور بھی پودھے دکھانے والی ہوں جو خوشبودار ہوتے ہیں یعنی جن کے پھولوں میں بہت ہی پیاری خوشبو آتی ہے اور جیسے یہ ایسے پولی بیک ہوتے ہیں ان کو آپ فیک ہیں یہ گارڈنگ میں یوج ہو جاتے ہیں جیسے کٹنگ لگانے کے لیے یا آپ شیٹ لگانے کے لیے ان کا یوج کر سکتے ہیں تو فرینڈز ہی پولی بیک کو تو میں رکھ دوں گی اور ابھی پلانٹ ریپورٹ کرنے کے بعد آپ کو تھوڑا سا پانی تو ڈالنا ہی ہوتا ہے میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیتی ہوں اور اس کے بعد آپ کو اور بہت سارے پلانٹ دکھاتی ہوں جو میں نے الگ الگ جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں تو فرینڈز یہ ڈال دیا ہے میں نے پانی اور پانی ڈالنے کے بعد میں کہاں پہ اس کو رکھنے والی ہوں وہ بھی دکھاؤں گی یعنی آپ کو پلانٹ ریپورٹ کرنے کے بعد گملے کو یعنی پودے کو کہاں پہ رکھنا ہے اس کا بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے اگر آپ اس کو ڈائریکٹ دوپ میں رکھ دیں گے تو یہ اچھے سے سروائیو نہیں کر پائے گا اس کو تھوڑے دن چھائے میں رکھنا ہوتا ہے تو فرینڈز میں اس کو چھائے میں رکھوں گی اور اپنے پودوں کے بیچ میں رکھوں گی تو دیکھیں فرینڈز یہ مدھو کامینی کا پلانٹ جو ہے میں نے یہاں پہ رکھ دیا ہے اور اس کے فلاور آپ کو دکھاتی ہوں دیکھو ایسے چھوٹے چھوٹے فلاور آتے ہیں اور اس میں کچھ برڈز آئے ہوئے ہیں کچھ فلاور سوک کے گر چکے ہیں تو فرینڈز کافی گھنا پلانٹ ہے اور پرائز کے اکورڈنگ میرے کو صحیح لگا تو میں نے لے لیا ویسے میرے پاس جو بڑی پتیوں والا پلانٹ تھا وہ اس میں فلاورنگ ہوئی نہیں ہے اور ایک پلانٹ اور بھی ہے میرے پاس چھوٹا سا ہی بالکل ہی بون سائی ٹائپ کا وہ بھی آپ کو کبھی دکھاؤں گی تو فرینڈز یہاں دیوار کی چھایا رہتی ہے کچھ دیر کے لیے تو میں نے یہاں پہ رکھ دیا ہے اور یہاں پہ میں نے اپنے اور پلانٹ جو جیڈ پلانٹ ہو گیا یہاں فلاور والا جو اپراجتہ ہو گیا تو فرینڈز یہ والے جو پودے ہوتے ہیں یہ میں نے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں اور یہ رات کے آنے ہیں تو فرینڈز اپراجتہ ہو گیا پارجات ہو گیا اور یہ مدو کامینی کہتے ہیں کہ یہ والے جو فلو والے پودے ہوتے ہیں یہ سورگ سے آئے ہیں تو فرینڈز ابھی نیکسٹ میں آپ کو دکھاتی ہوں جو کشبو والے پودے ہوتے ہیں یہ ہے موگرا تو موگرا کو بھی آپ لا سکتے ہیں اس میں بھی بہت اچھی خوشبو آتی ہے تو میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ اس میں دیکھو تین فلاور آئے تھے کل ہی اور رات کو میں جب اٹھی تو اس کی خوشبو پورے گھر میں مہکی ہوئی تھی تو میں نے یہ اپنے پیچھے بالکنی میں رکھا ہوا ہے یہ والا پودھا اور اس میں پوری بالکنی اچھے خوشبو سے مہک اٹھی تھی تو فرینڈس ابھی بھی اس میں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے موگرا کا پودھا ہے آپ سستہ ہی لے کے آ سکتے ہیں کیونکہ یہ سستہ ہی ملتا ہے یہ میں نے ساٹھ روپے کا یہیں گلی میں سے سیل کرنے آیا تھا اسے بھائی سے لیا تھا تو دیکھ سکتے ہو آپ اس کی ویسے تو کٹنگ بھی لگ جاتی ہے بٹ میں نے تو پودھا ہی لے لیا تھا تو ایک پودھا اور ہے میرے پاس موگرا کا وہ میں نے ٹیریس پہ رکھا ہوا ہے اس کو میں نے تھوڑ دن پہلے پرون کر دیا تھا تاکہ اس میں اور برانچ آ جائے اور فلاورنگ شروع ہو جائے تو یہ موگرا کا پودھا بھی آپ لاسکتے ہیں پھر یہ جو رات کی رانی والا پودھا ہے اس میں بہت پیاری خوشبو آتی ہے بینی بینی خوشبو آتی ہے اور یہ گچھوں میں فلاورنگ کرتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے فلاور آتے ہیں اور اس کو بھی جیسمن پلانٹ بولتے ہیں یہ رات کو کھلتے ہیں یہ فلاور اور صبح دیکھتے ہیں بہت سارے ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ چھڑتے رہتے ہیں کھلتے رہتے ہیں تو یہ والا جو پلانٹ ہے یہ بھی سستہ ہی ملتا ہے پچاس سارٹ روپے میں مل جاتا ہے اس کو بھی آپ نرسری سے لا سکتے ہیں رات کی رانی بہت پیارا خوشبو والا پودا ہے اس کے جو فلاور ہیں وہ بھی وائٹے کلر کے ہی آتے ہیں چھوٹے چھوٹے پھر نیکسٹ آتا ہے اپنا پارجات یہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے ہارسنگار والا پلانٹ یہ والا جو پلانٹ ہے میرا سات سال کا ہے اس میں کافی ساری دیکھو یہ ٹہنیاں ہو چکی ہیں میچور پلانٹ ہے اور اس میں بھی چھوٹے چھوٹے ایسے فلاور آتے ہیں اکٹوبر اور نومبر میں یہ فلاورنگ کرتا ہے تو دو مہینے خوب فلاور آتے ہیں فلاور آنے کے بعد جب فلاور سوک جاتے ہیں تو اس میں ایسے پتیاں سی بن جاتے ہیں یعنی شیڈ بننے شروع ہو جاتے ہیں اور جب وہ شیڈ یعنی جو پتیاں ہیں وہ براؤن براؤن ہو جاتے ہیں ایسے چھوٹی چھوٹی تب آپ ان کو کلیکٹ کر سکتے ہیں اس کو آپ شیڈ سے بھی لگا سکتے ہیں کٹنگ سے بھی لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کے فلاور آتے ہیں اس کی جو فلاور ہے وہ بھی وائٹ ہوتے ہیں اور بیچ میں تھوڑا سا ایسے اورینج سا کلر آتا ہے تو اس میں بھی بہت اچھی خوشبو آتی ہے خوشبو کے لیے یہ والا پلانٹ بھی آپ لاسکتے ہیں فولو والے تو اور بھی بہت سارے پلانٹ ہوتے ہیں جیسے یہ ٹکوما ہوتا ہے اس میں بھی بینی بینی خوشبو آتی ہے اور ہمارے گارڈن کو یہ مہکا دیتا ہے اور اس کی جو فول ہیں بیل کی طرح ہی نجر آتے ہیں جیسے جو گھنٹی ہوتی ہے جیسے ہمارے سکول میں جو گھنٹی بجاتے تھے بچے اسی کے جیسے اس کے فلاور ہوتے ہیں جیسے بہت ساری مندر میں گھنٹیاں ہوتی ہیں ایسی ہی اس کے فلاور ایسے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں تو اس میں بھی بہت سارے برڈز آئے ہوئے ہیں ٹکوما میں یہ ریڈ آتا ہے ایک یلو بھی آتا ہے تو یلو بھی ہے میرے پاس اور یہ ریڈ بھی ہے اس میں دیکھو چھوٹے چھوٹے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو کلیا آئی ہوئی ہیں اور ابھی اس میں بہت سارے فلاور آنے والے ہیں نیکسٹ نیکسٹ میں دیکھنا بہت سارے فلاورنگ ہوئے گی تو دیکھو یہاں بھی چھوٹے چھوٹے کلیا بن رہی ہیں یہاں بھی فلاورنگ شروع ہو گئی ہے تو ٹیکوما بھی پرماننٹ پلانٹ ہے کبھی گارڈن سے نہیں جاتا ہے ٹیکوما کو بھی آپ جرور لے کے آئے اگر آپ کو اپنا گارڈن فولوں سے مہکانا ہے خوشبو سے مہکانا ہے تو یہ والا پلانٹ بھی آپ لا سکتے ہیں پھر نیکسٹ فولوں سے بھرا ہوا جو پلانٹ ہوتا ہے وہ ہے مینی چاندنی پیسے تو اس میں تھوڑی بھو تو خوشبو آتی ہے بہت زیادہ خوشبو نہیں آتی ہے جیسے موگرہ میں آتی ہے جیسے مدو کامنی میں آتی ہے بٹ اس میں فولوں کی بہار آتی ہے یعنی بہت سارے گچھوں میں فلاور آتے ہیں یہ بھی وائٹ کلر میں ہے اور یہ والا جو پلانٹ ہے یہ بھی میں نرسری سے لے کے آئے گی اور اس کا جو پرائز ہے وہ مجھے کوئی یاد تو نہیں بٹ یہ سائد تیڑسوں کے آس پاس آپ کو نرسری میں مل جاتا ہے فرنس ایک پودا اور آتا ہے مدو مالیتی کریپر وائن بولتے ہیں اس کے فولوں میں بہت اچھے خوشبو آتی ہے وہ بھی آپ لاسکتے ہیں وائن کی طرح ہی ہوتا ہے اور کومیٹ میں یہ جرور بتانا کہ یہ مدو کامنی کا ہی پودا ہے یا کوئی اور ہے تو فرنس اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر اگر نیو ہو تو چینل کو سبسکرائب جرور کریں تینکیو